میں ایک درجی تھا مگر میرا کام بلکل بھی نہیں چلتا تھا ایک ہفتے میں ایک آدھ جوڑا ہی سینے کو ملتا تھا میں ان حالات سے تنگ آ چکا تھا اس لئے میں نے ایک ترکیب لڑائی اور باجار سے جا کر ترہ ترہ کی کوالٹی کا کپڑا لے آیا اور خوبصورت سے لہنگے سی کر ہر جگہ استحار لگا دیئے مگر پورا مہینہ گزر گیا گرہک تو کیا مری مکھی بھی میری دکان پر نہیں فٹکی ایک دن میں بڑا مایوس بیٹھا تھا جب میری پاگل بہن میری دکان میں آ گئی اور سرخ لہنگے پر ہاتھ رکھ کر بولی بھائیہ اس کو پہن کر دلہن بن جاؤں میں مجھے اس پر ترس آ گیا اور سوچا کہ یوں ہی دکان میں لٹکے ہوئے یہ لہنگے خراب ہو رہے ہیں کیوں نہ میری بہن ان کو پہن کر کچھ لمحوں کے لئے خوش ہو جائے میری اجازت ملنے پر وہ بے انتہا خوش ہو گئی اور لہنگا گھر لے گئی ابھی دو گھنٹے بینہ گزرے تھے کی میری بہن نے وہ لہنگا واپس لاکر مجھے تھما دیا میں نے ایک طرف وہ لہنگا یوں ہی رکھ دیا مگر اگلے ہی دن میری دکان پر تین گرہک آ گئے حیرت کی بات تو یہ تھی کی وہ ڈسپلے میں لگے خوبصورت استری کی ہوئے لہنگے کو چھوڑ کر وہی سرخ لال لہنگا مانگ رہے تھے جو کل میری بہن نے پہنا تھا اور میں نے یوں ہی ایک طرف کو رکھ دیا تھا میں بڑا حیران ہوا مگر ان کے زیادہ جد کرنے کو دیکھ کر وہ لہنگا مہنگے داموں میں بیچ دیا پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا ہر روز میری بہن میری دکان پر آتی اور ایک لہنگے پر انگلی رکھ دیتی میں وہ لہنگا اس کو اٹھا کر دے دیتا اگلے ہی دن وہ مہنگے داموں بک جاتا مجھے لگنے لگا تھا کہ میری بہن بہت بھاگیوان ہے مگر سر پر آسمان تو تب ٹوٹا جب ایک گراہک نے بہن کا پہنا ہوا لہنگا اٹھا کر مجھے اس پر لگی کچھ عجیب سی چیز دکھائی پھر اس نے اسطری کر کے اسے پیک کرنے کو کہا میں اس عجیب سی چیز کو دیکھ کر حیران تھا اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے جمین تھم گئی ہو آسمان گھوم رہا ہو بات اس سمیں کی ہے جب میرا پورا پریوار ممبئی شہر کی ایک چھوٹی سی کلونی میں رہتا تھا گھر کے حالات اچھے نہ تھے کیونکہ میرے پیتا جی ایک درجی تھے پر پرانے سے محلے میں ٹوٹی فوٹی سی دکان تھی پہلے پہل تو ہمارے محلے کی سبی اوڑتے پیتا جی سے کپڑے سلایا کرتی تھی پھر جب نئے نئے فیشن اور ڈیجائن آنے لگے تو پیتا جی کے ہاتھ کانپ جاتے کیونکہ وہ تو ایک پرانے سے درجی تھے ایک کمانے والا تھا تو چار کھانے والے تھے میری بہن بھی اپنے اسکول کی چیزوں کے لیے ہر وقت پیسے مانگتی رہتی تھی پیتا جی اس کی پڑھائی کی وجہ سے بھی بڑے پریشان تھے انہوں نے دبے شبدوں میں کئی بار ممی سے کہا تھا کیوں وہ نشا کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے اسے اب گھرداری سکھاؤ مگر ممی بڑک اٹھتی تھی وہ کہتی کہ میں اپنے دونوں بچوں کو پڑھا کر اچھے عودے پر دیکھنا چاہتی ہوں نشا ہر روج پیتا جی سے بہت سے پیسے بٹور کر لے جاتی مگر میں نے اس کے پاس کبھی بھی پوری کوپی کتابیں نہیں دیکھی تھی نزانے ہوں اتنے پیسے کہاں خرچ کرتی تھی پھر پیتا جی کی نظر بھی کم ہونے لگی تھی یہ حالات دیکھ کر میں نے آٹھوی کلاس کے بعد ہی اپنی پڑھائی چھوڑ دی مگر گھر میں اس بات کا جکر کسی سے نہ کیا کیونکہ میں ہر روج اسکول ٹائمنگ میں گھر سے نکل جاتا اور ایک سلائی سکھانے والی سنسطہ میں جا کر سلائی سیکھنے لگا میں نے ایک سال کا کورس کیا تھا اب تو اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ کسی بھی طرح کا ڈیجائن بنا سکتا تھا میں نے گھر آ کر جب یہ خبر سنائی تو پتا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے بیٹا یہ تو تم گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو میں تو تمہیں پڑھا لکھا کر افسر بنانا چاہتا تھا مگر اب تم نے جو کر لیا ہے ٹھیک ہے میں کیول تمہیں آشرواد ہی دے سکتا ہوں یہ سنبھالو اب دکان میں نے خوشی خوشی وہ دکان سنبھال لی تھی مگر گھر کے حالات کیا بدلنے تھے جو گراہک ایک آدھا جوڑا پتاجی کو دے جاتے تھے ان گراہکوں نے جب دکان پر چھوٹے بچے کو دیکھا تو اپنی رائے بدل لیتے حالانکہ میں ان کی خوشاوت کرتا رہ جاتا تھا خیر جب گھر کے برے حالات ممی نے دیکھے تو گھر گھر جا کر کام کرنے لگی اور میری بڑی بہن نشا کو پڑھانے لگی ممی کہتی تھی کہ نشا کو پڑھا لکھا کر افسر بناوں گی نشا بھی عجیب تھی وہ اسکول سے جب بھی گھر واپس آتی تو بہت تھکی ہوئی ہوتی آتے ہی اپنے کمرے میں گھوش جاتی اور اندھیرہ کر کے گھنٹوں تک اندر ہی لیٹی رہتی جب کمرے سے باہر آتی تو اپنی کتابیں چھت پر لے جاتی اور سارا سارا دن تنہا بیٹھے کتابوں میں سر دیے رہتی مگر جیسے ہی اس کے پاس جا کر کوئی بیٹھ تھا تو گھبراز آتی اور اٹھ کر ادھر ادھر ہو جاتی مجھے اس کی حرکتیں بڑی عجیب لگتی تھی بہرحال میں نے ممی سے کہا کہ آپ نشا کا دھیان رکھا کریں وہ عجیب سی ہوتی جا رہی ہے مگر ممی تو اپنی بیٹی کے بارے میں ایک شبد بھی سننے کو تیار نہیں تھی وہ فوراں مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی سنتوش تم اپنے کام سے کام رکھا کرو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری بیٹی میرا مان رکھ رہی ہے اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی ہوئی ہے وہ کم سے کم تمہاری طرح تو نہیں ہے نا کہ پڑھائی کو چھوڑ کر دکان پر جا بیٹھے میں چپ کر جاتا تھا کیونکہ ممی کی بات تو سچ ہی تھی میں سارا سارا دن دکان میں بیٹھا خود کو کوشتا رہتا کہ میں نے آخر اپنی شکشہ دوری کیوں چھوڑ دی ہفتے بھر میں ایک آدھ جوڑا جو میں سی لیتا تو ان پیسوں سے گھر میں سبجی لے جاتا تو کبھی کچھ پیسے ممی کو دے دیتا نسم اس سے دو سال بڑی تھی وہ بہت سمجھدار اور بدیمان تھی پڑھائی میں اچھی تھی وہ ہر کلاس بہترین نمبروں سے پاس کرتی تھی اس لئے اس کو ہر سال سکون سے انام کے طور پر کچھ پیسے مل جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ گھر والوں سے پیسے بوٹورتی رہتی تھی یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ گریب ماں باپ کہاں سے لائیں گے خیر اب وہ کوریج میں پہنچ چکی تھی جبکہ میں ابھی تک ایک ناکام درجی تھا میں بہت پراتھنائے کرتا کہ میری بہن کامیاب ہو جائے تاکہ وہ میرے گریب ماں باپ کی قسمت بدل دے لیکن ہماری بد قسمتی کہ جب نشہ ایک دن چھت پر پڑھائی کیلئے جا رہی تھی تب ہی اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ سر کے بل پہلی سیڑھی سے گر گئی اس کے سر پر گہری چوٹ آ گئی تھی اسپتال لے کر گئے تو ڈوکٹر نے دعا کرنے کو کہا میں اور میرے ماں باپ رو رو کر اوپر والے سے دعا کرتے رہے وہی تو ہمارا اکیلی سہارا تھی ہم سب کی آس امید تو اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی ڈوکٹر نے بتایا تھا کہ نشہ کومہ میں چلی گئی ہے اب یا تو وہ ہوش میں آ جائے گی یا یہ دنیا چھوڑ جائے گی ڈوکٹر کی یہ بات سن کر ممی وہیں پر گر گئی تھی جبکہ پتا جی کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی نشہ دو دن تک کومہ میں رہی تھی تیسرے دن جب میں اسے دیکھنے کمرے میں گیا تو ایک نرس جو کہ نشہ کا خیال رکھتی تھی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی میں نے وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی کہے بینا کمرے سے بھاگتی ہوئی نکل گئی تب ہی میری نظر نشہ کے ہاتھ پر پڑی اس نے بند مٹھی میں کچھ پکڑا ہوا تھا میں ایک دم پریشان ہو گیا اور جلدی سے اس کی مٹھی کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر اچانکہ ہی نشہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی میں گھبرا گیا تھا بھاگ کر ڈوکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے میری بہن کا علاج شروع کر دیا اور مجھے کمرے سے جانے کے لیے کہا آدھے گھنٹے بعد ایک نرس آئی اور وہ بولی بہت بہت بدھائی ہو آپ کی بیٹی کی جان بچ گئی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا مانسک سنتولن بگڑ گیا ہے میں ہم پر کسی بم کی طرح تھے میری بہن کو ہوش تو آ گیا تھا مگر وہ پاگل ہو چکی تھی ہمیں سمجھی نہیں آتا تھا کہ اس کی جان بچ جانے کی خوشی منائے یا پھر اس کے پاگل ہونے کا سوک منائے وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگتی کبھی رونے لگتی تو کبھی ہسنے لگتی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر تو میرے ماں باپ اپنی صد بودھ کھو چکے تھے ہم نشا کو گھر لے آئے مگر اس کا ڈوکٹری علاج چل رہا تھا ممی نے بھی کام چھوڑ دیا اور نشا کی دیکھ بال کرنے لگی جبکہ میں بہت پریشان تھا کہ گھر کیسے چلے گا ایک دن یوں ہی میں گمگین سا بیٹھا تھا جب دماغ میں ایک کھاں لیا میں نے کسی سے پیسے ادھار پکڑے اور بڑے مارکیٹ کی طرف رخ کر لیا میں نے ہر طرح کا کپڑا خرید لیا کیا بنارسی کیا چنری سلک ریشم کچھ بھی نہ چھوڑا میں بے انتہاں خوش تھا میں نے دکان پر آتے ہی اوپر والے کا نام لے کر کام شروع کر دیا تھا میں نے انٹرنیٹ پر بڑے بڑے ڈیزائنر لہنگیں دیکھے کئی کئی ڈیزائن کو ملا کر سب ایک لہنگا سیلتا تو میں دیکھ کر ہی دنگ رہ جاتا اور اشور کا دھنواد کرتا کہ اس نے مجھے اتنا اچھا ہنر دیا ہے مجھے تو یہ لگا تھا کہ میری محنت ترنگ لائے گی میں رات و رات امیر ہو جاؤں گا مگر مہینہ گزر گیا ایک لہنگا بھی نہیں بکا گسے میں آ کر میں نے جگہ جگہ ان لہنگوں کے اشتہار لگا رکھے تھے اب میں بلکل ہی امید کھو بیٹا تھا جندگی بری لگنے لگی تھی جب ایک دن نشا میری دکان پر آئی اور ان لہنگوں کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگی بولی بھائیا یہ لہنگیں دلہن پہنتی ہیں نا مجھے بھی دلہن بننے کا بہت شونک ہے یہ سرخ لہنگا میں پہن لوں میں نے بہن کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر دل ڈوب کر رہ گیا تھا میری بہن کتنی خوبصورت تھی مگر اس کی قسمت کتنی بری تھی میں نے اسے لہنگا پہننے کی اجازت دے دی وہ خوشی خوشی سرخ لال لہنگا اپنے ساتھ گھر لے جانے لگی تو میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اس میں کچھ تھا مگر کیا تھا مجھے معلوم نہ پڑ سکا وہ لہنگا دو گھنٹے بعد واپس لے آئی تھی اس نے وہ لہنگا مجھے تھما دیا اور واپس چلی گئی وہ تو سچ میں لہنگا پہننے کی عمر میں پہنچ چکی تھی مگر اب تو شاید کبھی بھی بیاہی نہ جاتی اگلے ہی دن میری دکان پر تین گرہک آ گئے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہاں تو تین تین دنوں میں بھی میری دکان پر کوئی گرہک نہ آتا تھا اور آج تو تین تین گرہک کھڑے تھے مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ تینوں گرہک مجھ سے ایک ہی لہنگا مانگ رہے تھے وہ ڈسپلے میں لگے خوبصورت اشتری کیے ہوئے لہنگے کو چھوڑ کر وہی سرخ لہنگا مانگ رہے تھے جو کل میری بہن نے پہنا تھا اور میں نے یوں ہی ایک طرف کو رکھ دیا تھا میں بڑا حیران ہوا مگر ان کی جید کو دیکھ کر وہ سرخ لہنگا مہنگے داموں بیچ دیا وہ لہنگا اتنا مہنگا بکا تھا کہ میں نے اپنا سارا کرج چکا دیا تھا اور گھر کے لیے بھی راشن لے گیا تھا میں بہت تکھوش تھا اس لئے میں سب سے پہلے نشا کے کمرے میں داخل ہو گیا میں اسے دھنیواد کرنا چاہتا تھا میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم چونک سی گئی وہ اتنی گبرائی ہوئی تھی کہ مجھے اس کی حالت دیکھ کر شرمندگی ہوئی کہ مجھے بہن کے کمرے میں یوں بینا اجازت نہیں آنا چاہیے تھا اگلے دن نشا پھر سے میری دکان پر پہنچ گئی اور ایک ہرے رنگ کے لہنگے پر ہاتھ رکھ کر بولی بھئیہ آج یہ لہنگا پہن لوں میں نے ایک لمحے بھی دیر کیے بینا وہ لہنگا اسے تھما دیا تھا وہ خوشی خوشی وہ لہنگا لے گئی اور دو گھنٹے بعد وہ لہنگا مجھے تھما گئی میں نے وہ لہنگا ایک سائیڈ پر رکھ دیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا آج بھی ویسا ہی ہوتا ہے کی نہیں اگلے دن اسی لہنگے کے بڑے گرہاں کئے مجھے تو یہ لگنے لگا تھا کہ میری بہن جب سے پاگل ہوئی ہے قسمت کی دھنی ہو گئی ہے شاید پرماتمہ نے اسے پاگل کر کے اچھی قسمت دے دی تھی اب ہر روج ایسا ہی ہوتا میری بہن آتی لہنگا لے جاتی اور جب واپس لاتی تو ایسا لگتا کہ اس لہنگے کے بھاگ جاگ چکے ہیں میرا کام خوب فیل گیا تھا مجھے اپنے ساتھ کئی لڑکے کام پر رکھنے پڑے تھے جندگی اب ڈگر پر آنے لگی تھی سب کچھ اچھا جا رہا تھا مگر بھرپور دولت ہونے اور بیٹے کی کامیابی بھی میرے ماں باپ کو خوش نہ کر سکی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھے پریشان تو میں بھی بہت تھا مگر میں نے اپنی ممی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نشا جلد ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے ممی رونے لگی اور بولی سنتوس میرے جخموں پر نمک مت چھڑک اگر نشا کی قسمت اچھی ہوتی تو اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ نہ ہوتا میں نے ممی کو سمجھانے کے لئے ساری بات بتا دی اور بولا ممی آپ ہر روز نشا کو دیکھتی ہے نا وہ روزانہ نئے نئے لہنگے پہن کر گھر آتی ہے جب سے اس نے میرے لہنگے پہننے شروع کیے ہیں تب سے وہ لہنگے مہنگے بکنے لگے ہیں ممی ایک دم سے چونک گئی اور بولی سنتوس یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ تو یہاں کوئی لہنگا پہن کر نہیں آتی بلکہ ہر روز اس کی سہلی ارادنا نشا کو دو گھنٹے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر پرانی باتیں یاد کرواتی ہوں ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے میرا ماں تھا تھنک گیا تھا آخر یہ سب کیا تھا نشا شروع سے ہی عجیب سی تھی لیکن جب سے پاگل ہوئی تھی تب سے میرے اور اس کے بیچ رہم کا رشتہ قائم ہو گیا تھا میں ماضی والی اس کی جندگی کو اکثر بھول چکا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے لہنگوں اور نشا کا راز معلوم کر کے رہوں گا میں واپس دکان پر آ گیا نشا کا پہنا ہوا لہنگا یوں ہی سائیڈ پر فینک دیا اگلے دن پھر سے اسی لہنگے کے گراہک آنے لگے تھے ایک گراہک نے اس لہنگے کی بھاری قیمت لگائی کہ میرا دم خوشک رہ گیا تھا کہ آخر ہر وہ لہنگا جو میری بہن پہن لے وہ اتنا مہنگا کیوں بکتا ہے خیر میں وہ پیک کرنے لگا تو گراہک بولا بھائی صاحب جرہ اس لہنگے پر اسٹری فیر دیجئے میں نے جلدی سے وہ لہنگا الٹا کیا اور اس پر اسٹری فیرنے لگا لیکن گراہک نے مجھے کچھ عجیب سی چیز دکھائی جسے دیکھ کر تو میری آتما ہی لرز گئی تھی میں یہ سب دیکھ کر گسے سے تن تناتا گھر پہنچ گیا میں نے ممی سے نشا کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی بیٹا وہ اپنی دوائی کھا کر سو چکی ہے میں نے ممی کی بات نظر انداز کر دی اور نشا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا میں نے دروازہ ایک ہی جٹکے سے کھول دیا تو سامنے کا منجر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ تو میرے لہنگے کو اب بھی لیے بیٹھی تھی میں چیخ کر بولا نشا آج مجھے سچ بتا دو یہ سب کیا ہے نشا ایک دم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے گلے سے لگ کر رونے لگی وہ بولی بھائیا اگر ہم گریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا ہم دونوں بہن بھائیوں میں کچھ کر گزرنے کی چاہت تھے اس لئے آپ نے اپنے سونک کے خاتل پڑھائی چھوڑ دی اور درجی بن گئے مگر مجھ سے کسی نے بھی میرے سونک کے بارے میں نہیں پوچھا ہر کسی کو یہی پڑی ہوئی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑی افسر بن جاؤں تاکہ گھر کے حالات بدل سکوں یہ سچ ہے کہ شکشہ بہت بڑا جیور ہے مگر یہ جروری نہیں کہ شکشہ آپ کو جوب بھی دلوا دے گی میں نے دل میں بہت بڑے بڑے شوک پالے ہوئے تھے اس لئے پڑھائی کے بہانے ممی پیتا جی سے خوب پیسے بٹورہ کرتی تھی مگر ان پیسوں سے میں نے کبھی بھی کتابیں نہیں کھری دی تھی میں تو ہمیشہ دوسروں کی کتابوں سے ہی سبق یاد کیا کرتی تھی عشور نے مجھے کامیاب کیا میں نے اپنی ایک ایک پائی جوڑی پھر جب میرے پاس کافی پیسے ہو گئے تو میں نے ایک مہنگا سا کیمرہ خرید لیا تھا مجھے فوٹو گرافی کا بہت تو شوک تھا اس لئے میں کولیج میں بھی اپنے کیمرے سے لگی رہتی اور اس بار پڑھائی نہ کر سکی مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ اس دفعہ تو میں فیل ہو ہی جاؤں گی اس لئے میں نے ایک ڈراما رچایا اور جان بوز کر خود کو سیڑیوں سے گرا لیا ارادہ تو میرا ہلکا سا گرنے کا تھا لیکن جوڑ سے گر گئی جس کے کارن میرے سر میں اچھی خاصی چوٹ آئی تھی مگر میں نے اپنے ہوش ہرگز نہیں کھوئے تھے میں فیل ہو کر اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی اس لئے میں نے اپنی سیلی کو بھی اس کھیل میں سامل کر لیا تھا اس کا بھائی ڈوکٹر تھا وہ اپنی بہن کے مضبور کرنے پر ہمارے اس کھیل میں شامل ہو گیا تھا اس دن جب آپ ہسپٹل کے کمرے میں آئے تھے تو وہ نرس کے روپ میں کھڑی لڑکی میری سہیلی ہی تھی وہ مجھے میری فوٹوگرافی والی یو ایس بی دینے آئی تھی میں نے اپنی تشویر ایڈٹ کر کے اپنے فیس بک پیج پر لگانا تھی ابھی میں نے بے ہوشی کا ناٹک کچھ دن اور کرنا تھا مگر جب آپ نے میری مٹھی کھولنے کی کوشش کی تو میں ڈر گئی کہ اب تو میرا ہر راز آپ کو معلوم ہو جائے گا اس لئے میں گہری گہری سانس لینے لگی اور یوں آپ ڈوکٹر کو بلانے کے لیے جیسے ہی باہر نکلے تو میں نے وہ یو ایس بی چھپا دی اب میں آرام کرنے کے بہانے کمرے میں چلی جاتی اور سوسل میڈیا یوز کرتی رہتی تھی میں نے اپنی فوٹوگرافی کا ایک پیج بھی بنایا ہوا تھا وہاں پر لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے میں ہر روز نئی نئی تصویر اپلوڈ کرتی تو لاکھوں لائکس ملتے میں خوش تھی مگر گھر کے خراب حالات خون کے آنسو رولاتے تھے میں نے ان حالات کا جکر اپنی سہلی ارادنا کے ساتھ کیا تو وہ بولی اوپر والے نے تمہیں جو ہنر دیا ہے اس کا فائدہ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتی میں حیران ہوئی اور بولی ارادنا میں تمہاری بات کو سمجھی نہیں وہ بولی میں سمجھا دیتی ہوں یوں میں آپ سے ایک لہنگا لے آئی ارادنا مجھے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لے گئی وہاں پر کئی پیڑ اوگے ہوئے تھے ہم نے آپ کا وہ لہنگا ہینگر میں ڈال کر پیڑ سے لٹکا کر خوب اچھی فوٹوگرافی کی پھر میں نے آپ کے لہنگے کے نیچے ایک چٹ لگا دی اور اس پر اپنے پیز کا نام اور کچھ جروری باتیں لکھ کر وہ لہنگا آپ کو واپس کر دیا اور گھر جا کر میں نے وہ تصویر اچھی طرح ایڈٹ کر کے اپنے پیز پر لگا دی لوگوں نے اس لہنگے کو بہت پسند کیا تھا میں نے ان تصویر کے نیچے دکان کا ایڈریس بھی لکھ دیا تھا اور یوں آپ کا کام چل نکلا میں تو نشا کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا تھا میں نے اس کو پہلے تو خوب ڈانٹا کہ اس نے گھر والوں کو کیوں اتنا دکھی رکھا پھر میں نے اسے خوب ساباشی دی یہ اس کا ہنر تھا اور بدھیمانی تھی جو رات و رات میرے بزنس کو آسمان پر لے گئی تھی ورنہ میں بھی پتا جی کی طرح چار پیسوں کے لیے سونٹ سیتا رہتا اور ایک دن اپنی نظر کھو دیتا میں نے نشا کے بارے میں ماں باپ کو بتایا تو ممی روتے روتے بھگوان کے سامنے گر چکی تھی وہ بے انتہاں خوش تھی کہ ان کی بیٹی ٹھیک ہے میں نے نشا کا کمیسن بھی اسے دے دیا تھا جاہر سی بات ہے اس کی محنت کا سلح اسے ہر حال میں ملنا چاہیے تھا میں نے ہی اپنی بہن کو فوٹوگرافی کے طور پر اپنے لہنگوں کی نمائش کے لیے ہائر کر لیا ہم دونوں بہن بھائیوں کی محنت سے ہمارے حالات بدل چکے تھے جمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکے تھے میرے لہنگیں ویدیشوں میں بھی بکنے لگے تھے جبکہ نشا کو بڑے بڑے لوگ اپنی شادیوں کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے بلانے لگے تھے ایشور کے آشروعاد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے